روٹ گئی کیوں مجھ سے تیرے آنچل کی مہکار بتا جا یہی ہے تیرا پیار اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو شو بیس تلرز شمی مارا پاکستانی فلموں کا ایک بڑا نام ہے اداکاری کے بعد ہدایتکارہ کی حیثیت سے کامیاب کریئر کے ذریعے شہرت کے سنگھاسن پر پہنچنے والی اس خاتون نے وحید مراد کے ساتھ فلموں میں کام کر کے بہت زیادہ مقبولیت حاصل کی ایسا دور بھی گزارا جب ان کی فلمی جوڑی کو پردہ سکرین پر دیکھنے والوں نے انہیں کامیابی کی سنت سے نوازا اپنی بڑھتی ہوئی عمر اور وقت کے تقاضوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے شمی مارا نے ہدایتکاری کا شعبہ اختیار کیا تو انہوں نے اپنی دو ابتدائی فلموں میں عظیم لیجنڈ ہیرو وحید مراد کو کاسٹ کیا جیو اور جینے دو اور میرے اپنے ایسی فلمیں تھیں جن میں پرنس آف رومنس وحید مراد موجود تو تھے مگر فلم کی پبلسٹی میں انہیں بالکل بھی اہمیت نہیں دی گئی اور بری طرح نظر انداز کیا گیا ہمارے ایک دوست بتاتے ہیں کہ شمی مارا نے اپنے آفیس میں غلام مہیردین کو پرنٹ ہو کر آنے والی فلم جیو اور جینے دو کا پوسٹر دکھایا گیا تو غلام مہیردین ایک لمحے کے لیے سٹ پٹا کر رہ گئے شمی مارا نے جب ان سے پوچھا کہ پوسٹر کیسا لگا تو غلام مہیردین نے برملہ اظہار کیا کہ ٹھیک ہے مگر اس پر آپ نے میری تصویر کو بہت زیادہ نمائع کیا ہوا ہے جبکہ وحید مراد کی تصویر بہت چھوٹی لگائی ہے اس لیے سچ پوچھیں تو مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کیونکہ وحید مراد ہمارے سپر اسٹار ہیں اس لیے ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جانا چاہیے تھا شمی مارا نے غلام مہیردین کی ان باتوں کا تو کوئی جواب نہیں دیا مگر اس حقیقت بیانی کے بعد وہ شمی مارا کی گڑ بک میں پھر کبھی جگہ نہ بنا سکے شمی مارا کی اگلی فلم میرے اپنے میں وحید مراد کو سانوی کردار میں لے کر انہوں نے حد ہی کر دی اس فلم کے ہیرو شاہد تھے جبکہ وحید مراد کو ڈاکٹر کے کردار میں بلکل ضائع کیا گیا ان کے فلم میں سین بھی بہت کم تھے اور انہیں اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا پوری طرح سے موقع بھی نہیں دیا گیا شمی مارا نے بطور ہیروائن جن فلموں میں وحید مراد کے ساتھ کام کیا ان میں دو راہا جانے آرزو سالگیرہ بے وفا ہیل سٹیشن زندگی ایک سفر ہے خواب اور زندگی وقت زیبن نیسہ جیہ اور جینے دو اور میرے اپنے شامل ہیں اس طرح شمی مارا اور وحید مراد کی ایک ساتھ تقریباً درجن بھر فلمیں بنتی ہیں جن میں ان دونوں نے ایک دوسرے کی ہمراہی میں کام کیا وحید مراد 23 نومبر 1983 کو اس جہانے فانی سے چلے گئے مگر ان کی حمایت کرنے کی وجہ سے شمی مارا نے کئی برس تک غلام مہی الدین کو اپنی کسی فلم میں کاسٹ نہیں کیا انیس سو ستانوے میں انہوں نے طویل عرصے کے بعد انہیں اپنی فلم کرشما میں کاسٹ کیا اس طرح اسے بھی اتفاق ہی کہا جائے گا کہ وحید مراد اور غلام مہی الدین شمی مارا کی صرف دو فلموں میں ہی کام کر سکے بعد ازاں شمی مارا کے سنہری دور کا اختتام اس وقت ہوا جب بدقسمتی سے وہ جان لیوہ بیماری کا شکار ہو کر کئی سال تک قومے کی حالت میں رہی اور اسی کیفیت میں ان کا انتقال ہوا شمی مارا ایک بہترین اداکارہ تو تھی مگر جب وہ ہدایت کاری کے میدان میں آئیں تو انہوں نے اپنی بعض فلموں کو اتنا شاندار بنایا کہ بڑے بڑے ناک دین کو بھی یہ تسلیم کرنا پڑا کہ وہ اپنے انداز کی منفرد اور شاندار ہدایت کارا ہیں ان کی زیرہ ہدایت بننے والی پہلی فلم جیو اور جینے دو تھی جبکہ ان کی بابرہ شریف کے اشتراک سے فلموں کی میس سیریز بھی نہ صرف مقبول ہوئی بلکہ ان کی پہچان بن گئی میرے اپنے میس ہانگ کانگ میس کولمبو میس سنگاپور لیڈی سمگلر ہاتھی میرے ساتھی بیٹا آخری مجرہ منڈا بگڑا جائے لوف نائنٹی فائف ہم تو چلے سسرال میس استمبول ہم کسی سے کم نہیں دنیا ہے دل والوں کی اور کرشما شمی مارا کی زیرہ ہدایت عوام کی عدالت میں پیش ہونے والی نمائیہ فلمیں ہیں جن میں سے کئی فلموں نے کامحابی کے جھنڈے گاڑے اور اس طرح شمی مارا اپنے نام اور کام کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے ملیں گے کیسی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ